بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صوفی کسرت سے اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا حتیٰ کہ ایک دن اس ذکر کی کسرت سے اس کے لب شیریں ہوئے شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کی تم خواہ مخواہ ذکر کی کسرت کرتے رہتے ہو جبکہ تمہارے اس ذکر کے جواب میں اللہ پاک کی طرف سے لبے کی آواز ایک مرتبہ بھی نہیں آئی اور نہیں تمہیں اللہ پاک کی طرف سے جواب ملتا ہے تم یک طرفہ محبت کر رہے ہو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا ذکر اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا اس شیطانی وسوسہ کی وجہ سے اس صوفی کے نے ذکر کرنا چھوڑ دیا اور شکستہ دل اور افسردہ ہو کر سو گیا اس کی آنکھ لگ گئی لیکن اس کی قسمت جا گئی اس نے عالم اخواب میں دیکھا کہ حرزت خضر علیہ السلام تشریف لائی اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے ذکر کرنا کیوں روک دیا آخر تو ذکر حق سے پشیمان کیوں ہو گیا اس نے جواب دیا کہ مجھے اللہ پاک کی برگاہ سے ذکر کا جواب ہی نہیں ملتا اس وجہ سے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرا ذکر ہی قبول نہیں ہو رہا ہے حرزت خضر علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تمہارے لئے اللہ تعالی نے یہ پیغام بیجا ہے کہ تمہارا ذکر میں مشغول ہونا تمہارے ذکر کی قبولیت کی دلیل ہے تمہارا پہلی مرتبہ اللہ کہنا قبول ہوتا ہے تب دوسری بار تمہیں اللہ کہنے کی توفیق ملتے ہیں اور تمہارے دل میں جو سوز و اگزار ہے اور میری چاہد و محبت اور تڑپ ہے یہی تمہارے ذکر کی قبولیت کی نشانی ہے اے بندہ میری محبت میں تیری یہ تدابیر اور محنتیں سب ہماری طرف سے جذب و کشش کا ہی عقص ہے اے بندے تیرے خوف اور میری ذات سے تیرا عشق میرا ہی انعام ہے اور میرے ہی مہربانی و محبت کی کشش ہے کہ تیری ہر بار یا اللہ کی بکار میں میرا لبے کہنا شامل ہوتا ہے تمہارے ذکر کی قبولیت کی نشانیہ ہی ہے کہ تمہیں ذکر حق میں مشغول کر دیا ہے ایک جاہل اور غفل ذکر حق اور دعا مانگنے کی توفیق سے محروم رہتا ہے اللہ پاک ذکر کا عجر خود اس ذکر میں ہی پوشیدہ ہوتا ہے اللہ پاک اپنے ذکر اور یاد کی توفیق اسی کو عطا کرتا ہے جس سے خوش ہوتا ہے اور یہی اس کی قبولیت کی دلیل ہے اللہ پاک رہا ہے